بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیرے پیارے بھائیو اور میری بہنو آج جمعہ تلویدہ ہے آج جمعہ تلویدہ کے دن سورہ کاؤسر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں آئی ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا آج رمضان کے پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کے دن سورہ کاؤسر پڑتے ہی گئے بھی فرشتے آپ کی گھر بھی رسک اور دولت لے کر آ جائیں کہ انشاءاللہ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملیں گے یہ رمضان کے مہینے کا ایک ایسا خاص ایسا مشکل خوشہ عمل ہے کہ جس گھر میں گربت ہے تنگ دستی ہے پریشانیاں ہیں وہ سیبتیں ہیں آج رمضان کے پچیسوے روز جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا آپ تو کہ آپ کے گھر میں موجود بچے بھی دولت مند بن جائیں گے آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ پڑیں گی مشکلات پیچھے ہٹ جائیں گی تقدیر اور مقدر کا ستارہ ایزے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کے دن ایک بار سورہ کوسر کا یہ ایک دن کا عمل ہے لہوالو ماہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی آمال کرتا ہے تذبیحات پڑتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتا ہے رب کو منانی کی رب کو رازی کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن آج رمضان کے پچیسوے دوزے مطر ویدہ کے دن سے ایک ایسا خاص عمل ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کیلئے پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے رب کی ذات دینے پر قادر ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے کو امت کا مہینہ کہا جاتا ہے رب کریم کو اللہ کے حبیب سیدینی محبت ہے کہ امت کے لئے رمضان کا مہینہ مختص کر دیا ہے کہ جو بندہ رمضان میں نیکی کرے گا اسے نیکی کا ستر گنا زیادہ عجر دیا جائے گا جو بندہ رمضان میں صدقہ خیرات کرے گا اس کے رزق کو کھول دیا جائے گا اور جو بندہ رمضان میں تحجد پڑے گا اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر نیکی کا عجر و ثواب ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ نے تمام نیکیوں کے عجر و ثواب کے بارے میں بتایا لیکن آپ نے روزدار کے ثواب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزدار کا ثواب اور روزدار کے درمیان ایک راز ہے رب جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا جیسا چاہے گا عجر و ثواب سے نوازے گا روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ثواب کو تولنا ناممکن ہے اللہ والو جب کوئی بندہ رمضان کے روزے میں صبح سہری کے وقت اپنے نیند قربان کرتا ہے رب کی رضا کے لئے سہری کرتا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے بے شمار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے ہر چیز سے استناب کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے زبان کے گناہ آنکھوں کے گناہ ہاتھوں کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور شام افطاری کے وقت بھوکا پیاسا لاچار بے بس ہو کر افطاری کے انتظار میں دب جب دسترخان پر بیٹھتا ہے تو رب کی ذات دسترخان کو وسیع فرما دیتی ہے نعمتوں سے بھر دیتی ہے اور افطاری کے دسترخان پر ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ پھر جو مانگتا ہے رب عطا فرماتا ہے دوستو رب فرماتا ہے فرشتوں افطاری کے وقت روزدار جو مانگے جتا مانگے فوراں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو اور جو بنتا رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے رمضان کے قدر نہیں کرتا اللہ والو آج ہماری ناکامی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان دنوں کی قدر نہیں کرتے ابھی بھی بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار رہے ہیں بہت سے لوگوں نے رجب کی مہینے کی قدر نہ کی شابان کے مہینے کو لا پرواہی میں گزارا شبی مراج شبی بھارات کی قدر نہ کی آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا اور تیسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں اور آج جمعہ تلویدہ بھی آ چکا ہے اب یہ آخری موقع ہے یہ امت کے لئے نامات لوٹنے کا مہینہ ہے امت کے لئے اپنے ہر حاجت کو پورا کرانے کا مہینہ ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کی دن سورہ کوسر کا یہ خاص وصیفہ پڑنا ہے کہ اے بھی فرشتے رسک اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج رمضان کے پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کی دن یہ سورہ کوسر پڑھتے کے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سورہ کوسر کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کی دن سورہ کوسر ایک بار بتایا گئے طریقے سے پڑھئے گا ایک ایسا مستند ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ آج سورہ کوسر پڑھ کر رب کی گہ بھی مدد کو کھولی آنکھوں سے دیکھیں گے صبح پڑھیں گے شام پڑھیں گے مگرب سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو کہتے ہیں ہم بے اولاد ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کروا لیا بے اولادی کا تانہ سنسر کر تھک چکے ہیں تو آج پچیسوے روز جمعہ تلویدہ کے دن بے اولادے کے لیے سورہ کوسر پڑھ کر دیکھ لو انشاءاللہ صاحب اولاد میں بن جاؤ گے جو بیٹے کے خواہش مند ہے وہ بیٹے کی نیت کر کے پڑھیں انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا کیونکہ اس وزیوے کا مقصد رب کو منانا ہے صحابہ اکرام جب کبھی کوئی وزیفہ پڑھتے تھے تصویحات کرتے اعمال کرتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو رب کو راضی کرنی کی نیت سے پڑھتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا اس کی تمام حاجت بھی پوری ہو جائیں گی اس کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی اس کے مقصد میں آسانیہ بھی ہو جائیں گے اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں سورہ کوسر پڑھتا ہے اس کی فضیلت اور برکت بہت آزمودہ ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوسر کو پڑھ لینا ہے سورہ کوسر رب کریم کے قرآن مجید میں موجود ایک ایسی لادلی اور پیاری صورت اور خوبصورت اور طاقتور صورت ہے کہ جسے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب پر تب نازل فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پریشانی کا دور تھا تو رب کریم نے سورہ کوسر عطا فرمائی جبرائیل امین سورہ کوسر کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفہ ہے آپ کے تمام مشکلات کا حل ہے اس میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم تجھے کوسر نہیں کسیر سے نوازیں گے اگر آپ بھی زیادہ نہیں بہت زیادہ رزق چاہتے ہیں اور دولت چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ جہاں بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے ہر کوئی آپ کی طرف دیکھیں آپ کو سنیں آپ کی عزت کریں آپ کی شہرت ہو آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے آپ جس چیز میں حال دالیں وہ سونا ہو جائے آپ رب کسی و کسی اور کے محتاج نہ ہوں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے تو صرف 25 رمضان جمعہ تلویدہ کے دن سور کوسر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے رزق دولت کامیابیان دنیا کی ہرشیہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی صرف 25 رمضان جمعہ تلویدہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے اتنے کمالات ہیں اس عمل کے کہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گی کہ جمعہ تلویدہ کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں اس رمضان کی قدر کریں یہ موقع ہے گھر کے اخراجات گھر کی بے سکونی بے برگتی لائے جھگڑے پیسوں کی کمی تمام مسائل کا حل اس سور کوسر میں موجود ہے 25 رمضان جمعہ تلویدہ کی دن اس عمل میں موجود ہے آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور کرنا ہے تو چلیے دوستو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور آپ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کارے خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جیسے بہت سے وزائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی کرنا کیا ہے پچیس رمضان جمعہ تلویدہ کا دین ہے آپ یہ وزیفہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بات کر سکتے ہیں آپ باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بردرد پاک پڑھیں گے اب جمعہ تلویدہ کے دن کا خاص و خاص وزیفہ بتانی جا رہی ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے آپ کی ویڈیو سکیپ کر کے کٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ وزیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ جمعہ تلویدہ کی دن اس عمل کو اس وزیفے کو توجہ دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آگاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ وزیفہ یہ ہے رب کریم کے ایک نام کا وزیفہ ہے آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے کیونکہ جب نظر کرم ہوتی ہے حالات بدل جاتے ہیں بگڑے کام سمر جاتے ہیں دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے رزق اور دولت مل جاتا ہے آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیر دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف کیارہ مرتبہ پڑھنا ہے دوستو یا کریمو کا مطلب کیا ہے اے کرم کرنے والی ذات اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے ہماری یہ خوشیاں پوری ہو جائیں صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے ہماری زندگی کا مقدر بدل جائے گا آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سور کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف اور صرف 25 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وزیفے کے شروع پڑھا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پچھ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ